دوستو آج میں آپ کو محمد اشرف صاحب کی کہانی بتانے جا رہا ہوں محمد اشرف صاحب سرور کشتوار کے رہنے والے ہیں پیشے سے وہ مزدور تھے مستری کا کام کرتے تھے لیکن چار مہینے پہلے ان کی ایک ٹانگ میں درد ہوتا ہے جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نصے کمزور ہے کام کر کر کے آپ کی نصے کمزور ہو گئے یہ آپ جمع جائیے وہاں آپ کا علاج ہوگا جیسے وہ جمع جاتے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آفت آنے والی ہے اور اسی آفت کی وجہ سے گربت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا گریبی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا جب وہ جاتے ہیں ایڈمیٹ ہوتے ہیں ان کا آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا آپریشن فیل ہو جاتا ہے اور ان کی ٹانگ کاٹی جاتی ہے چار مہینے سے وہ بیٹ پہ پڑے ہوتے ہیں ان کا ایک لڑکا تھا جو کما رہا تھا ان کی لے دوائی بھی لاتا تھا اس کی خود کی شادی بھی کر کے تھی اپنا گھر بھی وہ پالتا تھا اور اپنے والد کا پیٹ بھی وہ برتا تھا اس کے بعد جو ان کے والد صاحب ہیں انہیں سوچا کہ میں کب تک ڈپینڈ رہوں گا اپنے بچے پر تو رمضان کے مہینے میں یہ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے اپیل کرتے ہیں کہ میں سرور کشتوار کا رہنے والا ہوں میرے ساتھ ایسا ایسا واقع پیش آئے تو میری کچھ مدد کرئے تو میں کوئی انجیو بھی نہیں چلاتا ہوں تو میں نے بولا آئیے میں آپ کی ویڈیو بناتا ہوں تو لوگ آپ کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب دوستوں کے تاؤن سے میں آپ سب دوستوں کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا جب بھی میں نے کوئی ویڈیو بنائی تو آپ نے امداد کی آپ نے مدد کی آپ نے ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کیا انشاءاللہ جو آپ کا بھروسہ وہ عمر بر قائم رہے گا آپ کے بھائی پر آپ کے بیٹے پر تو جب یہ میرے پاس آتے ہیں میں ان کی ویڈیو بناتا ہوں تو ان کے ایکونڈ میں کچھ چودہ پندرہ ہزار جمع ہو جاتے ہیں رمضان کے پندرہ سولہ دن جب اس کے بعد یہ مجھ سے ملتے تو میں نے کہا کہ کتنا آیا تو ان نے کہا کہ میرے ایکونڈ میں کچھ چودہ پندرہ ہزار آئے وہ میرے پیسے دوائی میں خرچ ہو گئے اور میں نے ان سے وعدہ کیا میں آپ کو کچھ بزنس کھول کر دوں گا چاہے وہ بیٹری آٹو ہو یا کوئی ریڈی ہو یا کوئی دکان ہو لیکن آپ تک روز گزار پہنچاؤں گا میں آپ کو خود کھڑے ہونا ہے اور روز گزار کمانا ہے تو ان نے کہا بلکل جو آپ کھول کر دیں گے تو میں وہ کام کروں گا میں اپنی گربت دور کروں گا تو میں نے یہ بھی سونچا کہ جو ان کی اہلیا ہے میں ان کی اہلیا کو گائی خرید کر دوں گا آپ سب دوستوں کے تاؤن سے تو ان نے کہا کہ ہم یہاں ڈیرے پر ہیں تھوڑی سے اپنی لیول پر سروے کی بیٹری جتنے بھی آٹو یہاں چلتے ہیں ان کے مالک سے میں نے پوچھا کہ کیا کام ہے قسط پوری ہوتی ہے تو ان نے کہا کہ قسط پوری نہیں ہوتی ہے کیونکہ کشتوار میں کافی زیادہ بیٹری آٹوز آ چکے ہیں تو ہماری قسط نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے تو میں نے سونچا کہ قسط جب نہیں نکلے گی تو پھر کمپنی والے آٹو بھی لے جائیں گے تو میں انہیں ایک ریڈی کھول کر دوں گا پھر جب میں نے کل ان کے ساتھ مشورہ کیا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ریڈی چلا سکتے تو ان نے کہا بلکل میں ریڈی چلاوں گا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کون سی ریڈی فروٹ کی ریڈی سبزی یا دوسرے جو پیکر شکر ہوتے ہیں وہ تو ان نے کہا کہ سبزی کی ریڈی میں چلاوں گا کیونکہ سبزی تو ہر کسی کے گھر میں لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج صبحی میں گیا پہلے میں نے سبزی کھری دی جو انہوں نے کہا تھا سب میں نے سبزی کھری دی اس کے بعد ریڈی لائی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آپ سب دوسروں نے تھوڑا بہت کچھ تاؤن کیا تھا اسی سے میں نے ان کو یہ ریڈی کھول کے دی ان سے ایک روپیہ بھی ہم نے کوئی نہیں لیا ان کی جو مسکرات ہے وہ برقرار ہمیں رکھی اور کافی زیادہ یہ مایوس ہوتے تھے کافی زیادہ یہ مجبور ہوتے تھے پریشان ہوتے تھے کہ میں بیٹھا ہوتا ہوں اور کافی زیادہ پریشانی ہوتی انسان کو جب وہ ایک ہی جگہ کھڑے ہوتا ہے ایک ہی جگہ وہ رہتا ہے یہ تو مستری تھے یہ تو اپنا روز گزار کماتے تھے لیکن اس کے بعد جب ٹرانگ کٹی گئی تو یہ ایک ہی جگہ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج میں نے یہ ریڈی کھول کر دی ٹیم برہان کے نام پر جو ٹیم برہان ہے وہ میری ٹرشٹ کا نام ہے وہ آپ کی ٹرشٹ کا نام ہے میں نے اپنے نام پر ٹرشٹ بنائی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جن بھی دوستوں کو آگے مدد کرنی ہوگی تین چار دن کے بعد اس ٹرشٹ کا جو پراسس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ پوری ڈیٹیل آپ سب دوستوں کے سامنے آئے گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج پھر سے ایک گھر میں خوشی آئی آپ کی وجہ سے الحمدللہ تمام دوستوں سے میری ایک گزاری شیخ اپنے باہی کے لئے دعا کیا کرے امت مسلمہ کے لئے دعا کیا کرے اور جو آپ کا بروسہ انشاءاللہ وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا آپ کے باہی آپ کے لڑکے پر آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ کافی زیادہ پیار کرتے ہیں جب بھی میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کافی زیادہ ان کی مدد کرتے ہیں میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا اور میری یہی کوشش ہوتی ہے جو بھی گریب طبقے کے لوگ ہیں ہم ان کو بزنس کھول کر دے جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں ہم ان میں بزنس کچھ کھول کر دے تاکہ وہ بیگ مانگنے والے نہ بنے وہ خود کمانے والے بنے اور لوگوں کو دینے والے بنے اور میں نے آج اشرف صاحب سے بھی وعدہ کر دیا انشاءاللہ آپ ریڈی چلائیے جب آپ ریڈی چلائیں گے محنت کریں گے آپ کا دوائی کا خرچہ بھی نکل جائے گا اور بھی اگر کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہوگی آپ مجھ سے کہہ دینا انشاءاللہ میں آپ کو وہ چیزیں بھی ایڈ کروں گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج میں نے سبزی ان کو کھول کر دی جس میں ٹاماٹر ہے آلو ہے پیاز ہیں کیلے میں نے ان کو دیئے اور فروٹ تھوڑا سا دیا اور انڈے دیئے اور ایک کنڈا میں نے ان کو لا کر دیا آپ کمائیے اور کافی زیادہ یہ خوش ہوگے یہ آپ سب دوستوں کے سامنے ریڑی ہے ان کی کافی زیادہ یہ خوش ہوگے اور یہ کہنے لگے کہ اب میں خود کماؤں گا اور خود کھاؤں گا یہ ہے اشرف صاحب آپ دیکھئے ان کی سیچویشن کیا ہے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ کمنٹ کیا کریں اور اپنا پیار دکھایا کریں